اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جب سلطان نے یہ خبر سنی تو مزید پیش قدمی کی بجائے واپس کاہرہ کی طرف لوٹ گیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری پکڑنے لگا ناظرین یورپی ملکوں میں سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لوی نہم سلطان کے خلاف حرکت میں آیا بائیس سال پہلے بھی فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ساتھویں سلیبی جنگ کی ابتدا کی تھی اور سلطان بیبرسی نے اسے زلط عمیز شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر کے قید و بند کی سہوکتوں سے بھی گزارا تھا لیکن اس کا مذہبی جوش ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا جب اس نے انتاکیہ کی عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنی تو اس کا خون کھول اٹھا وہ عرض مقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے خواب ایک بار پھر دیکھنے لگا اسی آسنا میں اس کو پاپا آزم کلیمت چہارم کا ایک خط ملا جس میں فرانس کے بادشاہ کو ترغیب دی گئی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے اور عرض مقدس کو مسلمانوں کے نیچے سے چھڑانے کی کوشش کرے پاپا آزم کا یہ خط پڑھ کر فرانس کا بادشاہ سلیبی جنگ کیلئے بلکل تیار ہو گیا اور دن رات کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا ناظرین سن بارہ سو ستر میں وہ سلیبی جنگ جنگوں کے ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانس سے عرض مقدس کی طرف روانہ ہوا جس وقت وہ جہاز میں سوار ہو رہا تھا اس وقت اس کے کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست عرض مقدس کی طرف جانے اور اس پر حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کر لیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو عرض مقدس میں ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی وہ چاہتے تھے کہ پہلے مصر اور شام کے حکومت پر ضرب لگا کر اسے اپنے سامنے زیر کیا جائے ایسا کرنے کے بعد عرض مقدس پر بھی کسی دکت کے بغیر قبضہ ہو جائے گا فرانس کے بادشاہ نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو منظور کر لیا اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا سب سے پہلے وہ افریقہ میں تیونس کے ساحل پر اتر گیا تیونس میں اس وقت بنو مرین کی حکومت تھی اور یہاں حکومت کرتے ہوئے انہیں ابھی صرف دو تین برس گزرے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے ساحلی علاقوں کا کوئی خاص احتمام نہ کر سکے تھے تاہم وہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں حملہ آور سلیبیوں سے دو دعات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ناظرین دوسری طرف سلطان بیبرس کاہرہ میں بیٹھ کر صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا اس کے مخبروں اور تلائیہ گروں نے اسے یورپی حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے پوری طرح اگاہ کیا ہوا تھا اور اس نے بھی ان یورپی سلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست اسکری تیاریاں شروع کر دی تھی اس کے علاوہ فرانس کا بادشاہ لوی نہم سلطان بیبرس کے لیے اجنبی اور نہ اشنا تو نہ تھا اور اس سے پہلے مسلمان منصورہ کے میدان میں لوی نہم کو بترین شکست دے چکے تھے ناظرین جس وقت لوی نہم تیونس کے ساحل پر اترا اس وقت بنو مرین ان پر ضرب لگانے کے لیے ملک کے اندرونی حصوں میں تیار تھے دوسری طرف سلطان بیبرس بھی فرانسیسیوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا لیکن ان دو قوتوں کے علاوہ ایک اور قوت بھی اسی دوران حرکت میں آگئی اور وہ خداوند قدس کی بے آواز لاتھی تھی ناظرین ہوا یوں کہ جس وقت لوی نہم اپنے لشکر کے ساتھ تیونس کے ساحل پر اترا وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو اور ان کا قتل عام کرے کہ اس کے لشکر میں تاون کی وبا پھیل گئی اس کا وہی اشر ہوا جو مکہ پر حملہ کرتے وقت اب راہا کے لشکر کا ہوا تھا تیونس کے ساحل پر ہزاروں سلیبی اپنے بادشاہ سمیت تاون میں مبتلا ہو کر مر گئے اور جو باقی بچ گئے ان میں بگتڑ مچ گئی اور جس کا جدر موں اٹھا بھاگ نکلا اس طرح فرانس کا بادشاہ لوی نہم جس آٹھویں سلیبی جنگ کی ابتدا مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتا تھا اسے عبرت خیزی میں تبدیل کرتے ہوئے ناکامی اور نامرادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا تھا ناظرین فرانسیسی لشکر کی تباہی اور بربادی اور ان کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انگلستان میں بھی مذہبی جوش اور عبال اٹھ کھڑا ہوا انگلستان کے بادشاہ ہنری سوئیم کا بیٹا ایڈوئرڈ مذہبی جوش اور جذبے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ کی ابتدا کرنے پر امادہ ہوا ہنری سوئیم کا یہی بیٹا ایڈوئرڈ اس کے بعد ایڈوئرڈ اول کے نام سے انگلستان کے تخت پر بھی بیٹھا تھا ناظرین ایڈوئرڈ نے مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بہت سے رعوسہ اور عمراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوا فلسطین کی طرف سفر کرتے ہوئے ایڈوئرڈ نے راستے میں کچھ عرصہ ستالیا میں بھی قیام کیا یہاں تک کہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین کے شہر اکا پہنچ گیا لیکن انگلستان کس لشکر کے انجام بھی فرانسیسی لشکر کے انجام سے ملتا جلتا ہی ہوا فلسطین کے ساحل پر پہنچ کر سب سے پہلے ایڈوئرڈ ایک شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گیا فلسطین کے ساحل پر پہنچ کر سب سے پہلے ایڈوئرڈ ایک شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گیا کئی ہفتوں تک لگتار بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جب وہ تندرست ہوا بخار سے اسے نجات حاصل ہوئی تو ایک دن ایک مسلمان قاسد کسی اہم شخصیت کا خط لے کر اس کے پاس پہنچا ایڈوئرڈ نے جو ہی خط پڑھنا شروع کیا آنے والے اس قاسد نے بغل سے ایک چھوری نکالی اور اس کو گھونپ دی اس سے ایڈوئرڈ شدید زخمی ہوا لیکن کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد اس کی جان بچ گئی لیکن وہ خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا ناظرین ایڈوئرڈ پر اس حملے کے باعث اس کے لشکر کے اندر بھی خوف و حراس پھیل گیا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایڈوئرڈ کا سارا مذہبی جوش جذبہ کافور ہو گیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا دوسری طرف انگلستان میس کے باپ ہنری سوئم کو جب خبر ہوئی کہ فلسطین میس کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس نے قاسد پر قاسد بیج کر اس کو واپس آنے پر زور دینا شروع کر دیا چنانچہ ایڈوئرڈ چودہ ماہ فلسطین میں قیام کرنے کے بعد ناکام اور نامراد اپنے وطن کو لوٹ گیا فلسطین میس کے قیام کے دوران انگلستان کے سلیبیوں کو مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہونے یا دست درازی کرنے کی حمت نہ پڑی خود سلطان بیورس نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہ دی دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جو ہی انگلستان کے ان لشکریوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ ان کی راہ روکے گا اور سمندر کی جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا ارز فلسطین میں سلطان بیورس کے پیدر پہ متواتر فتوحات نے اس کا روگ اور دب دبا بٹھا دیا تھا اور یہ سارے شکست خوردہ سلیبی فلسطین سے باگ کر اب قبرس میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے وہاں انہوں نے اپنا ایک مستقر بنا لیا ایک بہت بڑا بحری بیڑہ تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کی مدد سے سلطان بیورس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کی تلافی کر سکیں ناظرین سلطان کو جب ان کے رادوں کی خبر ہوئی تو ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایک جنگی بحری بیڑہ قبرس کی طرف روانہ کیا لیکن بدقسمتی سے یہ بحری بیڑہ قبرس نہ پہنچ سکا اس لیے کہ راستے میں ایک خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا ناظرین سلطان کو اپنے اس بحری بیڑے کے نقصان کا بہت دکھ اور صدمہ ہوا ہم اس نے حمد نہیں ہاری حکم دیا کہ فوراں ایک نئے بحری بیڑے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جائے چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں سلطان ایک بہت بڑا اور نیا بیڑہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جو پہلے بحری بیڑے سے بہت بڑا اور مضبوط تھا اس بحری بیڑے کی تیاری کے بعد اس سے کام لینے کا موقع نہ ملا اس لیے کہ قبرس میں جو سلیبی جا کر جمع ہوئے تھے اور وہ مسلمانے کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان رہے تھے جب انہیں خبر ہوئی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑہ تیار کر لیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے ارادے انہوں نے ملتوی کر دیئے تاہم سلطان کو اپنے نئے بحری بیڑے کا اتنا فیدہ ضرور ہوا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں کو سمندر کے راستے سلطان کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کبھی جرت نہ ہوئی ناظرین سلطان رکن الدین بیبرس سریز کا سلسلہ جاری ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمیٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ